السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی سلام علیکم علیکم سلام اب دو رو بول رہا ہوں بھائی خیریت ہے کھانا کھائی کی نہیں جی کھانا کھانا کھا چکے بس الحبت اللہ بھی ہوا اچھا اچھا وہ تاکیر کر دی اپنے کھانا کھانے تاکیر ہوتی رہتی اول بھی ہوتا ہے کبھی تاکیر بھی ہوتا اچھا 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 ارے میں یہ بول رہا تھا کہ آپ نے جو نا قرآن کریم کے آیت پیش کی کون سی آیت پڑھی جو رہا دیکھو میں بات کو بتاتا ہوں بلاؤ بندوں کو اور اس کے اندر مجاتلے کا ذکر ہے سمجھے نہیں کیا بل رہا ہے اس دن آپ نے جو نا قرآن کریم کے آیت پیش کی سورے نہل کی جی مقصود اور مراد کیا لینا چاہتے ہو مقصود اور مراد میں وہ ہی لینا چاہتا ہو جو علماء حق میں لیا ہے کیا علماء حق میں کیا لیا ہے مباحثہ مجادلہ اور مناظرہ اچھا اچھا تو ادعو سے مطلب جو ہے نا کیا مراد ہے ادعو بلانا اللہ کی طرف آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے نہیں 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 میں جا ہوتا ہوں معلوم نہیں تو اس کے لئے پوچھ رہا ہوں سے میں آہ تو سمجھ جاؤنا میں سمجھ تو میں یہ بول رہا ہوں کہ اللہ کی طرف بلانا مراد ہے کہ شرائیت کی طرف بلانا مراد ہے ارے میرے بھائی اللہ کی طرف بلانا ہی مراد ہے نا اور قرآن میں شورایت ہے ہی ہے ہاں نہیں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہو نہیں نہیں تو اس وقت کی شورایت میں ایک میٹ فور ایکزمپل آپ کی بھی سنوں گا اور آپ بھی میرے میں اہناف کے نزدیک بولا رہا ہوں کہ اہلی حدیث والے بولتے ہیں گیر مکلی دن آپ محمدی طرف کیوں نہیں بولا رہے ہیں حنفی کی طرف کیوں بولا رہے ہیں یہ تو ایسی مثال ہوئی نہیں 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 میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھو بات سنو کہ یہ فقہ کا ہیلو اب تک کہہ رہے ہیں ان کا سب کا جو نا عجمہ ہے آئیمہ آربابر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاروں امام کے طرف بولانا کوئی اللہ کے طرف بولانا ہے لیکن اس وقت شورایت ہو تو اس کا تمام علماء اکرام کا جو نا اس پر عجمہ نہیں ہے دارو لرم دیوبن کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق نہ شورا سے ہے نہ ہمارت سے ہے تو آپ یہ کیسا کہہ سکتے ہو کہ شورا کے طرف بولانا کوئی اللہ کے طرف بولانا ہے وہ اس لئے میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تمہارے جو مسائل کا حال ہے اللہ پاک نے شورا کے ساتھ رکھا ہے تو کس شورا کے ساتھ رکھا ہے وہ تو بہت سارے مسائل پر فیٹ آئے گی نا بات اگر مجھے دینی مشورا کرنا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مدرسہ ہے ہیلو ایک مدرسے کے اندر میرا کوئی مسائل پیش آگیا یا تو امت کی استعمائیت کا کوئی بڑا مسئلہ پیش آیا تو مدرسے کی جو شورا ہے وہ حل کرے گی بلکل حل کرے گی تو یہ جو اس پر بھی آئے گی آپ یہ کیسا کہہ سکتے ہو کہ یہ آیت سیب شورا کے لئے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے وامرہم شورا بھائی ناو نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی اس شورا کی میں بات کر رہا ہوں ارے میرے بھائی میں تو اسی شورا آپ کس کے تعلق سے بات کر رہے ہو میں تبلیغ کی شورا کس کی ہے میں تبلیغ کی شورا تو یہ تو منگڑا شورا ہے بنائے گئی ہے بنائے گئی ہے مچھولے تو بنائے گئی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مخالیفت کی بنیاد پر بنائے گئی ہے حضرت مولانا حضرت انام الحسن صاحب رحمت اللہ نے جو شورا بنائے تھی اس شورا کے فرد میں سے اس شورا کے اندر کوئی موجود ہے کیا آپ نے دو سوال پوچھے میرا ایک حد بندہ میں بھی دو سوال آپ سے کرو اس کا سوال جواب تو دے دو پھر بعد میں آپ پوچھنا نا یہ تیسرا سوال ہے آپ کا بات تو سنیے بات تو آگے جائیں گے نا آپ نے جب سوال کے لیے پوچھ کیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ایک موضوع تب مکمل ہو جائے تو پھر آگے بڑا جائے گا نا میرے بھائی میں اسی موضوع کے رہے کر ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں میں کا ہٹ رہا ہوں موضوع سے آپ نے سوال کرنے دیا نہیں آپ کیسے بھوڑ رہے موضوع سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں آپ بھی میں نے سوال آپ سے پوچھا بھی نہیں اور آپ بھوڑ رہے موضوع سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں لیکن میں اسی موضوع بھی بات کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے آدبِ گفتو کیا ہوتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوںoli جو شورا بنی ہوئی ہے ابھی جو شورا عالمی شورا بنی ہوئی ہے کیا وہ شورا شراءتن آپ کے نزدیک کیا وہ مقبولیت حاصل نہیں کر سکتی شراءن مقبولیت حاصل نہیں کر سکتی تو میں یہ کہتا ہوں سنو بات سنو اگر آپ کو اقتلاف ہے آپ برزوں سے نظام الدین کی محنت سے آپ کام کرتے رہے ہیں اور آپ کو اقتلاف پیش آ گیا اور آپ نے کام کو چھوڑ دیا اور آپ نے اپنی کمیٹی ایک بنا لی اس کمیٹی کے لحاظ سے آپ یقصو ہو کر کہ اپنی ایک الگ محنت کر رہے ہو ہیلو تو وہ بات علائدہ رہی لیکن آپ جو ہے ایک کمیٹی بنا کر کے جو موجودہ جو طریقہ کال چلتا ہے نظام الدین کے اندر اس کے اندر خلال اندازی کرے تو یہ غلط ہے میں نے کچھ اور سوال کیا ہے آپ کچھ اور بول رہے ہو کہ جو شرعہ بنائے گئی ہے وہ شرعہ تن کیا وہ مقبولیت اگر شرعہ اللہ کے دین کے طرح بھلا رہی ہے تو بھائے مقبولیت حاصل کر سکتی ہے اگر شرعہ جونا سب شرعہیت کے طرح بھلا سکتی ہے سب شرعہیت کے طرح بھلا رہی ہے تو میرے بھائے پھر مقبول بھی ہو سکتی ہے اللہ کی نگاہ کے ساتھ عبدالعب صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو شرعہ بنی ہیں وہ کن لوگوں نے بنائی ہیں آپ کو معلوم ہوگا کن لوگوں نے بنائی ہیں اچھا میں یہ کہتا ہوں بات تو سنو میں بتاتا ہوں مقلسین سے خالی نہیں تھے وہ لوگوں میں نے اخلاس کا فیصلہ آپ کر سکتے ہو گیا کہ کس کے دل کے اندر اخلاس ہے اخلاس کو تو اللہ کے سوا تو کوئی ساتھ بھی نہیں کر سکتا سنن نسائی کی حدیث ہے سنن نسائی کی حدیث ہے تمہارے لئے برکت اور رحمت تمہارے آقابرین کے ساتھ ہے اور سارے آقابرین نظام الدین سے نکل گئے سب سے پہلے تو یہ بڑی بدگمانی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں بات تو سنیے میں کہتا ہاجی عبدالوہب صاحب کا تعلق نظام الدین مرکز سے نہیں تھا نظام الدین مرکز سے تعلق ہونا ضروری نہیں ہے وہی سے تو کھانچ شروع ہوا تمہارا بنیادی گلتی یہی ہے نہیں 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 میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہلتا ہوں دعوت و تبلیغ کے علاوہ اور بینا بہت سے بات تو سنیے میں یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو اس کو جواب دے رہا میرا نظر یہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نظام الدین کے اندر ایک ترتیب ہے دعوت و تبلیг یہ ایک طریقہ ایک آر مقصوص ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بات تو سنیے بات تو سنیے سنو مقصوص نہیں ہے خلو آپ یہ کہتے ہو مقصوص نہیں ہے ٹھیک ہے اور کس نے کیا وہ بات بھی میں یہ کہہ رہا ہوں دعوت و تبلیغ ایک شوبہ ہے لوگوں کو اللہ کی طرح بھولانے کا میرا یہ نظریہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ مدارس والے اور اس کے علاوہ تصویف آلے یہ بھی اللہ کے طرح بولا رہے ہیں تو ان سے ہم کو عشقال نہیں ہے ہم تو ان کو اہلی حقی جانتے ہیں یہ میرا نظریہ ہے مداری زمان قدیب اور یہ خانکاہی نظام یہ بھی حق ہے اور میں یہ بلکل نہیں کہتا ماشاء اللہ کاری مولانا سمجھ جائے بات سمجھے میں ہی کہتا ہوں یہ میں بلکل یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ گمراکن لوگ ہیں اور ہاں سنو بات سنو اور دوسری بات یہ رہی کہ بھائی میں نے جو بہت سنو اور بات سنو سنو بات سنو بہت سنو بہت سنو سب سے پہلا تو آپ نے حضام لگایا کہ بھائی میں یوں کہتا ہوں کہ بہت سنو بہت سنو میں نے یہ کہا بہت سنو آپ کے الفاظ بتائیے آپ جواب دیجئے میں بلوں میرے الفاظ یہ تھی آپ مجھ بولیے آپ جتہ پوچھا جواب دیجئے آپ کیا کرتے ہو مانوس کیا بھولتے ہو بھولتے ہو بھولتے ہو سامنے والے کو بھولنے نہیں دیتے ہو نہیں نہیں بھائی دیکھو یہ بھی آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں چلو 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 بھولو بھولو کہ دعوت کے راستے میں سمجھے نا یہ بہت جو نا ایک مطلب کی یہ اصولی بات نہیں ہے آپ بھولتے بات کر رہے تھے آپ دعوت کے راستے میں نہیں نہیں بات تو سنو میں بتا رہا ہوں آپ کو دعوت کس کو کہتے ہیں سب سے بڑی دعوت تو سنو آپ میں بول رہا ہوں سب سے بڑی دعوت امبیاء علیہ السلام نے دی یا آپ نے دی امبیاء علیہ السلام نے دی اور دعوت کا اگر ہم کو طریقہ ایکار اور دعوت کا ہم کو لینا ہے کہ کس طریقے سے دعوت دی جائے دعوت کا طریقہ کیا ہوگا امبیاء سے لی جائے گی این امبیاء علیہ السلام سے لی جائے گی سنو بھائی میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں بات تو سنو بات تو انہیں تو یار ملی میں آپ سے بات سن رہا ہوں میں بات نہیں سن رہا ہوں میں یہ بول رہا ہوں کہ حضرت امبیاء علیہ السلام سے جو ہمارا طریقہ کار دعوت کا آیا ہوا ہے جناب رسول اللہ سے لے کر تو آدم علیہ السلام تک جتنے بھی قرآن اور حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے اس نبی نے اس طرح دعوت دی فلا نے اس طرح دعوت دی وہ سارے ہمارے لئے حجت ہے اور ہمارے لئے طریقہ کار ہے اس لئے میں بول رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جلیل القدر نبی تھے خلیل اللہ تھے لیکن سب سے بڑی دعوت انہوں نے دی سب سے بڑے نبی آبو الامبیاء کا ان کو لقب حاصل ہے اور یہ کیا دعوت دے رہے ہیں نمرود سے بحث کرنے کے لئے جا رہے ہیں مناظرہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سنو امبیاء علیہ السلام نے جو دعوت دی ہے آپ کا سوال یہ تھا آپ کو بات سمجھ دائیں گی ایک منٹ صرف ایک منٹ آپ کی جو بات آپ کی جو بات تھی کہ بھائی دعوت کے در بحث نہیں تو میں یہ بول رہا ہوں کہ جب مرہا터 دعوت دی ہے تو بحث بھی کی ہے اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائی آپ کا جو نا ایک شورہ شورہ کے جو نا ایک زابطے متعین ہے وہ تو ہر چیز کے ہوتے ہیں مدر ازار کا ایک زابطے متعین ہے خانکاوں کے ایک زابطے متعین ہے آپ خانکائیت والے جو ہیں نا میرے بھائی کی یہ جو ہے نا باطنی عامال کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے طرف بلا رہے ہیں آپ جو نہ آپ خانگاہ والوں کو جا کر کے کہے کہ انبیاء علیہ السلام نے تو مناظرہ بھی کیا ہے تو آپ بھی کرو تو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے بھائی میری بات میں آپ دعوت والے ہو میں دعوت والا ہو تو میں دعوت کے ذریعے سے بات کرو ہوں خانگاہ کے اندر کیوں جاؤ گا میں جب میں نے مدر اس کی بات میں نکالا ہے میں تبلیغ ہوا ہوں گا میں یہ کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لئے بھائی میں کہا تبلیغ کے اندر مناظرہ کرنا کیسا ہے کہ حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ لینے حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ لینے مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ لینے حضرت اینہ مولانا علیہ السلام رحمت اللہ لینے میں تو کائل ہو مناظرہ کا مبائلہ سنو میں کائل ہو تو آپ کو دوسرا میدان تلاش کرنا پڑے گا بھائی میرے آپ کائل ہو یا نہیں ہو تبلیغ کے میدان میں آ کر میرے بھائی آپ تائی ہو یا نہیں وہ تو بتائیے موبائل سے کہ بے محل موبائل سے کرنا اس کا مہ کائل نہیں ہو اچھا موبائل ہلا اور موزہ میں آپ کو بتاتا ہوں مزید سوالات مجھے موبائلہ بے محل ہوتا ہے آپ میرے بات نہیں سن رہا سنو آپ میرے بات نہیں سن رہا میرے بات آپ ایک میٹ بولنا میں ایک میٹ بول ہوا ہاں ٹھیک ہے ہاں چلے گا چلے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بے محل بے محل موبائلہ کرنا یہ جو ہے نا میں اس کا کائل نہیں ہو اگر آپ کو جو نا بحث کرنی ہے تو جو نا اس راستے پر بحث کرو اور اس طرز پر بحث کرو جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے اور جو نا فقہہ نے اور جو نا اہل الرائے نے اور اہل تفاصیر نے جو نا جو طریقہ بطلہ ہے بحث کرنے کا اس سے کرو میں کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بیجا فیرون کی طرف تو کیا کہا کہ نرم گفتگو کرنا کیا کہا سن رہے ہو بھائی نرم گفتگو کر رہے ہو اگر آپ جو نا دورانے گفتگو آپ کسی کو جاہل کہوں گے اور آپ سخت کلامی سے کہوں گے تو فرمایا ہے کہ میرے بھائے آپ یہ مجادلے کے امبیاء کے مجادلے کے طریقے کے خلاف ہو اور مجادلہ اور دعوت اور مناظرہ سے مقصود کیا ہے سامنے والی کی ہدایت ہے کی ہلاکت ہے مجھے بلکل ہدایت ہے بلکل تو آپ میرے بھائے ہلاکت والے ازباب اکتیار کروں گے اور یہ سوچوں گے کہ سامنے والا ہدایت پر آ جائے تو میرے بھائے اس کو ہدایت ملے گی آپ اپنے موقف کے قریب اس کو کر پاؤں گے جیسے آپ نے کہا کہ آپ جس طرح سے الفاز استعمال کر رہے ہو یہ موبائلے کے امبیاء علیہ السلام کے تدکہ ایکار کے ہٹ کر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کیا آپ نے گالیاں مجھ سے بکھی کیا امبیاء علیہ السلام سے وہ مشابہ تھی پہلی بات آپ نے آپ کی بات نہیں ہے میری ایک منٹ باقی ہے سنو سنتے رو ابھی جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر مناظرے کے موبائلے کے قائل نہیں ہو تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اوگن پچاس منٹ فورٹی نائن منٹس کے لیے میرے سے کیوں موبائل سکیا جبکہ آپ قائل نہیں ہو آپ کی سب سے بڑی گلتی یہ کہ آپ قائل نہیں تھے تو آپ نے فون رکھ دینا چاہتا کہ ناظرے بھائی میں مناظرے کا قائل نہیں ہوں آپ قائل ہو تو آپ فون کرتے رہے گے میں آپ کا فون نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اس کے قائل نہیں ہوں آپ اپنے اصول پر قائم رہی گیا میں میرے اصول پر قائم رہتا ہوں کیونکہ میرے نظرے کے مناظرہ کرنا یہ بالکل این عبادت ہے اور دعوت کا تیسرا طریقہ ہے جیسے ہمارے فقہ امام آزم ابو حنیفہ امام محمد اور امام شافع امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ دعوت کا جو تیسرا طریقہ عبادت کا تیسرا طریقہ دعوت کے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مناظرے کی اس کو دعوت دی جائے مناظرہ کیا جائے اس سے اب آپ کی باری بتائی اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ نے یہ بات کہے دی دیکھو اور رہی بات جو نہ میں نے گالی دی آپ کو ٹھیک ہے اب میں نے اس کا جو نہ احتراف کیا میں نے کیا 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 تین مرتبہ آپ نے جو نہ مجھ سے پوچھا اور میرے بھائی اگر کسی نے گالی دی ہے تو اس سے پہلے کی بات چیت بھی سنی جائے گی کہ سامنے والا جو نہ سامنے والے کا گون مخاطب کا جو نہ خون گرم کر رہا ہے اور اکابیدین کو جو نہ جاہل کہہ رہا ہے اکابیدین کو جو نہ گمرا کہہ رہا ہے اکابیدین کو اہلے باطل کہہ رہا ہے میرے بھائی یہاں پر تو شریعت کے اندر حکوم ہے کہ بوتوں کو بھی برا مت کہو تاکہ وہ جو نہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے سن رہا ہے سن رہا ہے آپ جو نہ میں نے دورانے گفتگو یہ نہیں کہا کہ مولانا ابراہیم صاحب نوز بلہ گمراہ ہے یا اہلے باطل میں سے ہے اور حکیم داندال سے میرا عشقہ لیے تھا کہ بھائی آپ اگر دعوت تعلیم استقبال یا نظام الدین کی کوئی تردیب کو نہیں مانتے تو آپ نہ مانو آپ کا کام ہو گیا متنبہ کرنے آپ نے متنبہ کر دیا اور آپ نے یہ کہا کہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کے پاس کئی کئی مرتبہ جائے کرتے تھے آپ جو ہے مولانا ایک مزید ایک حالی میں بول دیتا ہوں مولانا شرف علی اتھانو کی رحمت اللہ کی تفسیر ترجمہ جو آپ پڑھ لینا اسی آیت کا پھر اس کے بعد اس کو دیکھ لینا ایک مرتبہ کیونہوں نے کیا کیا متنبہ کرنے کے تعلق سے آپ نے جو گالی کی بات کہی آپ نے جو گالی کی بات کہی میں نے گالی پر معافی مانگ لیا تھا تو میں آپ کو بتا دوں آپ کے شاید علم میں یہ بات نہیں ہے یا آپ بھول چکے یہ بات کو کہ آپ نے مجھے ایک دو گالی نہیں دی بلکہ آپ نے گالیوں کے لیشت لگا دی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ نے گالی دی جنڈو بام تو جھوٹا بام خور بھوکے یہ جو نکال دے بیٹ میں سے لگ میں نے میں بول نہیں سکتا ہو سالے اےڈے تیرے کو ماروں گا سامنے آ تو دیکھ تیری ماں کی آنکھ جو کرو کباب تے کو پڑے گی باپ کی ٹانگ جن جن اترے کی اولاد اب یہ جو ہے تم نے بھائی پندرہ گالی مجھے دیے چہودہ پندرہ گالی اور تم ایک دو مرتبہ بول رہے بھائی میں کو معاف کر دو حالی کی وہ اچھا یہ گالی ہے کہ حرام خور یہ جو گالی آپ نے دیے یہ گالی دینے کے بعد بھی آپ یہ گالی آپ نے کب دیا معلوم میرے بھائی یہ معافی مانگنے کے بات سی گالی ہے دوسری بات یہ کہ کوئی صحابہ کرام ردوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ دکھا دیجئے کہ کفار مکہ یا کافر کوئی بھی ملک کا رہنے والا ہو چاہے ہو روم کا ہو فارس کا ہو کدھر کا بھی ہو رسول اللہ کو اس نے گالی دیا ہو یا کچھ گلت الفاظ کہا ہو اور بدلنے میں صحابہ کرام نے اس سے گالی دیو یہ مجھا بتا دیتی ہے اچھا اچھا میں آپ کو یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہو کہ گالی دی ہیلو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جو ہے میرے والد کو سنو اور دیکھو بھائی کھتا کا سرزت ہو جانا یہ انسان کی فطرت ہے چاہے زبان سے ہو یا جسم کے کوئی بھی آزا سے ہو اور زبان کی کھتاوں میں سے ایک گالی بھی کھتا ہے آپ گالی کو جو نہ کھتا کے لیسے باہر نہیں نکال سکتے ٹھیک ہے اور اس پر میں نے اعتراف بھی کر لیا اور اعتراف کرنے کے بعد آر دلانا اس میں تو حدیث کے اندر ممانیت آئی ہے کہ ایک آدمی نے جو نہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور اس کے بعد جو نہ آپ آر دلان رہے ہو اس پر تب میں نے حدیث پیش کی تو آپ کہتے ہو کہ بھائی عدوری حدیث بتا رہے ہو یہ بتا رہے ہو ٹھیک ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی آپ ہمارے آکابیرین کو چاہل کہوں گے باطل کہوں گے تو آپ کس چیز کے متمنی ہو کہ آپ کے گلے کے انتر ہم ہار رہا لیں گے انسان کے اندر بھائی نفس بھی ہو شیطان بھی ہے پاس زفے جو نہ نفس گالی با جاتا ہے انسان کی گیرپن میں بتاتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ بھائی آپ نے ہمارے آکابیر کو غلط بولا تھا کہ آپ نے ہمارے مرانا کو جاہل بولا ہمارے آکابیر کو جاہل بولا اس لئے ہم نے بھی بے ساکتہ غالی کے دی میں یہ بتا دو آپ کو کہ میرے بھائی میں نے جاہل کا لفظ استعمال کیا ہے جبکہ قرآن کے اندر جاہل کا لفظ باتل 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 کا لفظ بھی استعمال ہے اور جاہل کا لفظ بھی بات پوری ہونے دو میرے بھائی بات پوری ہونے دو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ بولتے ہو جاہل کا لفظ جو ہے وہ گالی کے مطابق ہے گالی کے مشابہ ملتا ہے تو میں بتا ہوں آپ کو قرآن کے اندر جاہل کا لفظ بھی ہے اور باتل کا لفظ بھی آپ کو قرآن کے اندر سے وہ آیات کو نکالنا پڑے گا جس میں جاہل اور باتل کا لفظ ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے جو بولا ابراہم صاحب دیولا کے بارے میں بھی دیولی اور دیولانی اور لادیانی لادیانی اس طرح سے الفظ آپ نے بھی استعمال کیے ہیں تو آپ نے مجھے کہنا چاہ رہا ہوں دیکھو آپ کی باری نہیں ہے سنو میری بات بھائی میں بول رہا ہوں بھائی میں تو بولتا نہیں ہوں آپ کیوں بول دے میں بھول جا رہا ہوں اللہ 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 میں لکھے رکھے آپ بھولو ماتیار صبح میں دو بڑام کھانے کا دودھ کے ساتھ میں انشاءاللہ تیز ہو جائیں گی میں بولتا ہوں تیسری حدیث میں نہیں ہے میں تو دعوی نہیں کیا حدیث کا نہیں نہیں یہ تو دلنے ہوئی چیز ہے نبیدی میں بتا دو آپ کو نہیں چلی چلی آگے آگے تیسری بات میں آپ کو بتاؤ کہ آپ ایک آدمی جو ہے آپ نے بولے کہ آر دیلا رہے ہو آر دیلا رہے ہو میرے بھائی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو مافی مانگ لیے اس کے بعد آپ نے گالی گلوچ کی اس کے بعد میں نے آپ کو آر دیلا رہی ہے آپ یہ بتا دیجئے مجھے آپ ریکوڈنگ سنی ہیں اور اس میں دیکھ لیجئے کہ آپ نے جب دوبارہ مجھ سے گالی دینا اس کے بعد میں نے آپ کو آر دیلا رہی کہ یہ کسے لوگ سادیا نہیں گالی بھی دیتے اب آپ کی باری بتائیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو دیولانی اور لاتیانی نہیں وہ پہلے بات قرآن کی بات رہ گئی باتل اور جاہل کی بات رہ گئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی کو آپ جو باتل نہیں ہے آپ اس کو باتل کہوں گے اور میں چلو میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ کی گالی دینے پر میں نے گالی نہیں دی لیکن ہمارے آکابیرین کو آپ نے جاہل کہا باتل کہا بلکل کہا ٹھیک ہے ہاں بلکل کہا آپ اس کا جو نا اقرار کر رہے ہیں تو اس پر میں اس پر جو نا میں نے آپ کو گالی دی ٹھیک ہے اور آپ کے طرزے گفتگو پر جو نا میں نے گالی دی چلو میں یہ کہتا ہوں گالی والی کی بات چھوڑو یہ سب سائیڈ میں رکھو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ مددہ ہے اور میرا یہ اشکال ہے کہ آپ نے جو نا قرآن کریم کی آیت کو غلط پیش کیا مجادلے کے لیے کیوں پیش کیا آپ نے کیونکہ میرے بھائی یہاں مجادلے کا حکوم ہے وہیں ساتھ میں جو نا احسانہ کا بھی حکوم ہے اور جو نا ماری فل قرآن آپ اٹھا کر کے دیکھ لو اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ حضرت اس کے تعلق سے کیا لکھتے ہیں جی اس کے تعلق سے کیا لکھتے ہیں میں بتاؤں آپ کو بتائیے نا اچھا ایک میڈا جی آپ اپنی رب کی آپ اپنی رب کی را یعنی دین اسلام کے طرف لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیت کے ذریعے سے بلائیے حکمت اور اچھی نصیت کے ذریعے سے نہ کی جو ہے نا بیعت بی کے ذریعے سے حکمت سے دعوت کا یہ طریقہ دیکھو واپس ایک پر میں بتا رہا ہوں جی جی میں سمجھ گیا سمجھ گیا بعد کو تو اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت یہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے رب کی رایا ہے اسلام کے طرف لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیت یعنی شرائیت کے طرف نہیں اسلام کے طرف بلائیے حکمت سے دعوت کا یہ طریقہ مراد ہے جس میں مخاطب کے حالات کی ریایت سے ایسی تدبیر اکتیار کی گئی ہو جو مخاطب کے دل پر اثر ڈالنے والی ہو سکے اور نصیت سے مراد یہ ہے کہ خویر خوائی وہ ہمدردی کے جذبے سے بات کی جائے اگر آپ مجھے سادھیانی کہوں گے تو یہ ہمدردی نہیں ہے اور ہمارے آقا پھر کو سانڈ کے اندر بھی کہیں گے تو یہ ہمدردی نہیں ہے اب میری باری جیسے میں نے آپ کو کہا کہ قرآن کے اندر اہلے باطل اور اہلے جاہل کا جو جکر ہے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا یہ آپ کے پینڈنگ ہے آپ کے ذمہ دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بتایا کہ قرآن میں جیسے آپ نے تفسیر پڑی ہے وہ تفسیر کے اندر حکمت کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے کو اور دعوت دینے کو کہا گیا ہے میں اس کا قائل ہوں بے شک میں اس کا قائل ہوں لیکن یہ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ حکمت اور پیار محبت سے بات کرنے کے علاوہ مباحثہ اور مناظرہ کرنے پر اس پر رد کیا گیا ہے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے میں یہ تفسیر آپ کی قبول کر رہا ہوں میں اس کا بھی قائل ہوں جو آپ نے ترجمہ کیا ہے لیکن میں نے جو مولانا الیاز گومن صاحب کی ترجمہ کو آپ کو کیا ہے آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی ہمارے علماء حق ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ مناظرہ کا جو انداز ہونا چاہیے وہ جیسے مولانا نے آپ نے جو تفسیر پڑی بلکل محبت والا اور نرم لہجے والا ہونا چاہیے اور جب ہماری پہلے باتچیت شروع ہوئی تو میرا بھی اور آپ کا بھی لہجہ نرم تھا لیکن جب آپ نے غالی جیسے الفاظ مجھے استعمال کر لیا نہیں نہیں آپ نے جاہل استعمال کیا جاہل میں نے قرآن کے اندر سے استعمال کیا بتائیے نا مجھے قرآن غالی دے رہا ہے آپ کیا بول رہے ہیں اچھا میں یہ کہہ اچھا میں کہتا ہوں کسی علم سے میں بولوں ابھی بولینا کسی علم سے یہ کہنا کہ آدمی کو جبرن جاہل کہنا اس سے ایزہ پہنچتی ہے کہ اس سے ہمدردی جھلکتی ہے چلو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کہنا جاہل کا الفاظ ہے میں اس کو مان رہا ہوں میں اس کو مان رہا ہوں بھائی یہاں دیکھو آپ یہ کہہ نا کہ جاہل اور باطل اس کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر اس دلپس پہ سمال کیا گیا ہے اور یہ بھی مانتا ہوں کہ چلو میں یہ گالی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ جو جبرن کسی کو جاہل کہیں تو یہ اس سے لوگوں کے دل کو دکھ پہنچے گا یہ اس سے فرات ملے گی میں بتا دو اس کا ایک میٹ ہو گیا اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر اب مجھے بتائیے جاہل سب سے بڑی گالی ہے یا کافر سب سے بڑی گالی ہے جاہل سب سے سخت الفاظ ہے یا کافر سب سے سخت الفاظ ہے الفاظ کے اندر تو جو بھائی کافر ہیں برابر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں قرآن سے کہوں اے قرآن تیرے اندر ایسے الفاظ استعمال ہوئے جو کافر کو کافر کہہ رہے ہیں یہ تو غلط بات ہے نا یار تو قرآن کا کیا جواب آئے گا یا ایواللہ دینہ آمانو آمینو ایمان والے کے لیے ایمان والے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور کولیا ایوالکافرون اے کافروں اے رسول اللہ یہ کافروں سے کہہ دو یہ ساں نہیں کہا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہا گیا ہے یہ کافروں سے کہہ دو قرآن کا مطلب یہ ہے معلوم پڑھا ہمیں اس بات سے کہ قرآن پاک نے ہم کو کافر کو کافر کہنے کا حکم دیا ہے اور جاہل کو جاہل کہنے کا حکم دیا ہے اگر اس کا جاہل ثابت ہو رہا ہے اگر وہ خود مان بھی رہا ہے پھر بھی وہ جاہل ہی ہے وہ گیا جواب اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات سنو کہ آپ جو ہے نا کسی کو آپ یہ کیسا کہہ سکتے ہو کہ بھائے میں جاہل ہوں میں ثابت کر دو آپ موقع تو دو میں یہ کہہ تو آپ موقع تو دو ثابت کرنے گا یہ تو دوسری بات رہ گی آجلو نظام الدین کی تردیب پر رہنے والے چاہل ہوں ہاں کئیسا ہے کئیسا یہ بتائیے چاہل ہانا تردیب میں ثابت کر دو ہاں ثابت کرو آپ مان لوگے ہاں مانو مانو بتاؤ تو بتاؤ تو سب سے پہلی بات مولانا سرساب وہاں پر جو ہے گھاسب ہو کے بیٹے ہوئے ہیں مطلب انہوں نے جو ہے امارت کا دعویٰ کر دیا اور اتنی زید کر دی نہیں مانتے تو جہنم میں جاؤ پہلی بات دوسری بات یہ کہ مولانا سرساب کے بیانات ایسے آ رہے ہیں جو ایمان سوز بیانات ہیں دارالعلوم دیوبن نے بلکل اس کی مضمت کیے کہ ہم اس بیانات سے بلکل بریو ذمہ ہیں کہ ہم یہ بیانات کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر یسے بیانات ہوتے رہے تو موانا سرساب صاحب جو ہے وہ فرقہ داللہ کی تشکیل کر رہے ایسا لگ رہا ہم کو فرقہ داللہ کیا ہوتا ہے فرقہ داللہ ہوتا ہے اہل سننہ والجماعت کے اقائید سے ہٹ کر جو فرقہ بلا جاتا ہے اس کو فرقہ داللہ چلیے آگے بولیے اب فرقہ داللن نہیں بول رہو میں فرقہ داللہ بول رہو فرقہ داللہ اہل سننہ والجماعت سے جو ہٹ کے جو عقائد کو تشتیل دی جاتی ہے اس کو بلتے ہیں فرقائد اللہ تو علماء دیوبان یہ فرما رہے ہیں علماء دیوبان یہ فرما رہے ہیں کہ موانا صاحب صاحب کے جو عقائد جو بیانات سے نظر آتے ہیں وہ یہ نظر آتے ہیں کہ یہ اہل سننہ والجماعت سے ہٹ کر تشریح کر رہے تفاصیل کر رہے جیسے انہوں نے کتے کو شیر بول دیا آپ کو تو پتا یہ ہوا آپ سچے دل سے قلب ہمباسیت کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اچھا میں یہ کہتا ہوں تو کوئی تفاصیر کے اندر ایسی تفسیر نہیں ہے جس کو مفسرین نے کہا کہ وہ کتہ نہیں شیر دا بلکل نہیں ہے تو وہ کیوں بول رہے ہیں نہیں نہیں میں کہا تو ہے نہیں کوئی بھی تفسیر میں ہے نہیں تو وہ کیوں بول رہے ہیں تو آپ کی نگاہ کے اندر جس اہل تفسیر نے کتے کو شیر گا تو وہ بھی گمرا ہوگا بلکل نہیں گمرا ہے کیوں کیوں نہیں بھائی اگر میں کیا ہوتا ہوں اسی تفسیر سے لے کر کے مہارا کہہ رہے ہیں تو مہارا گمرا ہے اور جو نہ بھائی تفسیر جس نے لکھی ہے وہ گمرا نہیں ہے میرا جواب سے سنو میں نہیں بول رہا اچھا اچھا میں کیا ہوتا بات سنیے اور دوسری بات سنیے دوسری بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو دارو لیلوم دیمان نے کیا کہا کہ بھائی فیرکاز و اللہ ہو سکتا ہے ہو گیا ہے ایسا تو نہیں کہا آپ جو نہ بھی دارو لیلوم سے آگے کیوں بڑھتے ہو بھائی جو بات کے اندر دارو لیلوم سے انہوں نے اقتلاف کر لیا ہے اور جس بات اچھا بولو بولو اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ کہنا ہے آپ جو نہ دارو لیلوم دیو باند کی اقتدا میں چلتے ہو ٹھیک ہے بلکل بلکل میں یہ کہنا ہوں تو آپ جو نہ انہی کی اقتدا میں چلو نا ان سے آگے کیوں بڑھتے ہو بلکل انہی کی اقتدا میں جواب دیتا ہو دیکھو کہی ایسی آڈیو آپ کو ملے گی کہ مفتی عبو الگاسیم نومانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ نے جواب دیتا ہو نا میرے سنو تو سنو تو سنو تو میں نے بیچ پہ آپ کو دوڑا وقت بھی لے لیا تھا میں یہ کہنا تھا تو مفتی عبو الگاسیم نومانی صاحب نے یہ کہا کہ ہمارا تعلق شورا سے ہے ہمارا تعلق ہمارا سے ہے یہ ان کا آپسی ماملہ ہے یہ ان کا آپسی ماملہ ہے تو آپ اس کے تعلق سے کیا کہوں گے میں کہتا ہوں اس کے تعلق سے اور کہیں جو نہ علماء دیوانی نے نہیں کہا کہ مہران صاحب جو نہ گمرا کون ہے اور جو نہ ELS اونس سے کھاریجے اب میری جواب تو سنو یار تم کیوں بار بار ریپیٹ کر رہے ہوں میں آپ ایک بار بول دو گے میرے دیوان میں فیٹ ہو جاتی ہے میں آپ کی طرح یاد دلانے والا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دارلوم دیوبن نے جو مسائل کے اوپر دارلوم دیوبن نے جو مسائل کے اوپر ان پر فتوہ دیا ہے ان کا موقف ظاہر کیا کہ یہ نہیں بولنا چاہیے تھا اور یہ بولنا چاہیے تھا آپ نے جو فتوہ پڑا ہوگا ماشاءاللہ بڑا فتوہ ہے وہ اس کے اندر محسوس صاحب کی جو باتیں ان کی گلتی انہوں نے بتائی ہے دارلوم دیوبن نے محسوس صاحب کو کہ یہ آپ کی گلتی آیا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گلتی کی اور بھی دیگر مسائل ہے اس کے اوپر گلتی کی جب وہ گلتی کر چکے تو محسوس صاحب کا کام یہ بنتا ہے کہ اب وہ رجوع کرے بات کو جب باپ بیٹے کو بتا رہا ہے نا کہ بیٹا تُو نے یہ غلط کیا تو بیٹا کیا کہنا چاہیے اببا ہاں میرے سے گلتی ہو گئے آئندہ سے اس طرح سے کروں گا میں لیکن جب بیٹا ایسا بولے نا کہ بھائی کون ہے بھائی تُو تُو کون ہے جس نے اس کو پیدا کیا وہ جب بول رہا ہے تُو کون ہے تو بھائی یہ تو بلکل غلط بات ہے تو بچہ یہ میں کہتا ہوں تو آپ کس طریقے سے یہ کیسا پہلی بات خاتے ہو گئے آپ اس میں کیوں بول رہے ہو 20 سے 25 سیکنڈ میرے بھائی ابھی ہو گئے میں گڑی کے سامنے بیٹا ہوا آپ گڑی کے سامنے بیٹے ہوئے ہو بس فرقائی کے لئے پھر دعویٰ کر رہے ہو آپ کے پاس ضلیل نہیں ہے تو دعویٰ بھی مت کرو نے بولا کہ محمد عبو القاسم نومانی نے یوں کہہ دیا دعویٰ 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 نیوں کہہ دیا نہ ہم سورہ کے ساتھ نہ ہم محمد صاحب کے ساتھ تو آپ اس کو آپ کا بولنے کا مطلب یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ پھر اس کو سورہ میں کیوں جوڑ رہے ہو میرے بھائی نے یہ کہنا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیوبان سے آگے کیوں بڑھ رہے ہو جو ان کا حوق میں وہ اچھی ہے اگر آپ گفتتہ کرتے ہو تو دیکھو حضرت علی رضی اللہ ان کے زمانے میں حضرت عمیر مابیہ رضی اللہ انہو اور حضرت علی مرتضہ ان کے دونوں کی جنگ ہوئی تھی باقیدہ اپنے صحابہ کرام کی اس میں بعض صحابہ ایسے تھے جو نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے تو وہ بھی اہل حق ہی تھے وہ کیا تھے اہل حق ہی تھے لیکن انہوں نے جیس بات کو امت کی طرف وارننگ دی دی تھی امت کو کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے جیسے فور اگزمپل حضرت علی رضی اللہ انہو میدان میں آ جنگے صفیر میں حضرت عمیر مابیہ ان سے لڑنے کے لیے آئے واپس خوز لے کے تو وہ دونوں سے بزن ہو کے وہ الگ ہو گئے تھے مطلب بھئی ہم میں نہ علی کے ساتھ نہ مابیہ کے ساتھ میں الگ ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اہل حق نہیں وہ بھی اہل حق تھے ہی ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت عمیر مابیہ بھی اہل حق تھے حضرت علی بھی اہل حق تھے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دالون دیوبن کے تابے ہیں دالون دیوبن جو بھر رہا ہے وہ لیکن دالون دیوبن جتہ بھر رہا ہے ہم اتج بھر رہے ہیں ہم اس سے یادہ کام بھر رہے ہیں میں بولوں ابھی جی بولیے ابھی آپ نے یہ کہا کہ حضرت عمیر مابیہ اور حضرت علی رضی اللہ انہو دونوں حق پر دیں تو آپ یہ کہے آپ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ کون حق پر ہو کس کے بارے میں نہیں نہیں آپ نے یہ واقعہ بھی مجھے بتایا تو اس سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں اس سے مقصود کیا ہے میں کیا بھر رہا ہوں میں کیا بھر رہا ہوں دو لوگوں کے اندر کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی اقتلاف ہوتا ہے ضروری نہیں ہو یعنی تیسرے انسان کو جو ہمارے علماء کرام ضروری نہیں کہ ان کو بولنا چاہیے یہ بات کہ میں شورا کے ساتھ ہوں یا ان کو بولنا چاہیے ایسا نہیں ضروری ہے آپ اس کا غلط مطلب نہیں لے تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ایسا نہیں بول رہا ہوں میں شورا کے ساتھ ہوں وہ ایسا نہیں بول رہا ہوں میں وہی بول رہا ہوں میں وہی بول رہا ہوں کہ وہ اہل حد ہی ہے وہ میں مفتی صاحب کو تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ اہل باطل ہیں آپ تو سنو اہل باطل وہا ساتھ سب کو کہہ رہے ہو وہ تو بالکل ہے وہ تو بالکل ہے باپ اور بیٹا باپ اور بیٹا بیلکل 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 مہنم سلیمان ندوی صاحب نے کیا کہا چھوڑ دو چھوڑ دو اس کی بات مت کرو وہ میرے لئے اسٹلانی نہیں ہے انسان اب عالم کو تم کہتے اس کی بات مت کرو سمجھنا اب کہاں گئے میرے بھائی عالم کی بات مت کرو لیکن عالم کی بات مت کرو دارولیوم دیوبان نے کیا مہنم سلیمان ندوی پر پتوہ لگا دیا کہ یہ گمراہ ہیں انہوں نے کہا سمجھنا یہ کیسا ہے کہ اس سے فوائد تو بہت آسیل ہوئے بھائی ہمارے علماء نے اس کی مذہبت بھی کیا بہت آنا ہے لیکن پورے دارول علم دیوبان پورے دنیا کے لئے لیکن مدرسہ دھوڑی ہے اور اس کے علاوہ درے پر دیوبان سے جو فارق ہوگا دارول علم دیوبان کوئی دنیا میں مدرسہ کو نہیں ہے لیکن آحمد اللہ اس کے برابر کا کوئی مدرسہ ہے بھی نہیں میں جواب سن لو میں اس کو بھی کیا تھا حکیم صاحب کو بھی کیا تھا میرا جواب سن لو دارول علم دیوبان جیسے بہت سے مدرسہ ہیں لیکن دارول علم دیوبان کے مشابہ اور اس کی برابری میں کوئی مدرسہ نہیں ہے مجھے تو بولنے تو آپ کی مشابیت دارول علم دیوبان کی مشابیت سمجھے نا یہ مشابیت کی دلیل آپ کیا دوں گے مشابیت کی دلیل یہ دوں گے کہ آج پوری دنیا کے اندر جو بھی اہل سنت وال جماعت کا کام 80% دارول علم دیوبان کی طرف سے چلا ہے اچھا تو اس سے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہوں آپ کی سوال کر رہے ہو میں کو کیا لگ رہا ہے آپ کے دل کے اندر دالوں دیوبان کے لئے بات تو سنو بات تو ہم تو احتدال پر ہے ہم یہ نہیں کہتے مولانا ابراہیم صاحب امتی صاحب کا نام آنے پر میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی تو بات مت کرو آپ نے یہ کہا مولانا ابراہیم صاحب ہمارے اکابی دنیا نے تم کو سکھایا کہ علماء اکرام کی قدر کرو گرچے جو ہے نا بریل بھی بھی ہو آپ مولانا ابراہیم صاحب دیوبانا کی اسلاحی بات ہیں جب آپ مانتے ہو مولانا ابراہیم صاحب کی اسلاحی جو بات ہیں میں وہ بات مانوں گا لیکن ان کی نظریات کی بات اگر وہ کہہ رہے ہیں یہ اسلاحی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں گناہ سے بچوں یہ اسلاحی بات ہے تو آپ چک کرو تو یہ نفسانیت بول رہا ہوں یہ کہلتا اس کو ان کی موقف ہی بات ہے ان کی موقف ہی بات ہے تو موقف ہی بات ہمارے آقابین کی موقف نہیں دینا ہے آپ کو سمجھے ہاں ارے بھائی میرے میں یہ کہتا ہوں کہ پورے دنیا کے اندر شعورہ کے اندر جو بزرگ ہے اب ان کو بزرگ مانتے ہیں بھائی سمجھے نا لیکن کیا کوئی بزرگ ہے اس کے علاوہ کوئی بزرگ ہو نہیں سکتا ندبت العلوم کے اندر جو علماء ہے اور وہاں سے جو فارق ہو رہے وہی کا علماء اکرام نہیں ہے ان کی کوئی علمی ایسیت نہیں ہے اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر دوسرے بھی مداری سے بڑھو اس کے اندر ہے تو وہ علماء نہیں ہے چلو یہ تو چلو میں کیا ہوتا ہوں یہ تو مدد سے بات ہڑ گئی میں یہ بھی بولنا چاہ رہا ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو نا قرآن کریم کی آیت کا غلط استعمال کیا مجادلے کے اوپر مجادلے کے اوپر آپ اس کا ردن نہیں کر سکتے موبائز ہے دیکھو میں تو آپ موبائز ہے کا ردن نہیں کر سکتے انشاءاللہ میں نے یہ بلکل نہیں کہا کہ بہنس کرنا حرام ہے لیکن آپ نے کیا کہا کہ بھائی اس قسم کا جاہل آنا ایک میڑ دے رہا ہوں یہ جو نا ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے جو نا کیا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتا نہیں کہ عدو سے مراد کیا ہے آپ یہ کہتے ہو کہ عدو سے مراد شرائیت کے طرف بلانا ہے اور جو نا تمام علماء اکرام اور میں یہ کہتا ہوں کہ عدو سے مراد اللہ کے طرف بلانا ہے تو آپ اس کے بل مقابل میرا رد کرتے ہو آپ یہ کہتے ہو کہ اس سے مراد شرائیت کے طرف بلانا اگو یا اللہ کے طرف بلانا یہ تو غلط بات ہیں چلو آپ بولو بولو ابھی 20 سیکنڈ باقی ہے 20 سیکنڈ باقی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا عشقال یہی ہے اور آپ نے یہ کہا قرآن کریم کی ایک آیت کہ آپ نے جو نا غلط تفسیر بیان کی کہ شورا سے مشورا کرو مولانا صاحب صاحب سے مشورا نہ کرو تو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ مولانا صاحب صاحب سے مشورا نہ کرو یہ جملہ آپ کی زبان سے کیسے نکلا کیا قرآن کریم کے اندر مولانا صاحب صاحب کا نام ہے 20 میٹ ہو گئی 20 میٹ ہو گئی جیسے آپ نے کہا عدو علی اللہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف بلائیے آپ نے جو ترجمہ بھائی سنو سنو دیکھو آپ 20 میں بولو گے آپ آپ جتنا بہتنے بولو کہ اتنا بھی مائنس کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدو علی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف بلاؤ تو شورا والے تو دعویٰ بھی کرتے کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں کیوں بلاتے ہیں کیونکہ قرآن کریم کے اندر پورا چپٹر شورا کے نام سے ہیں اور پوری آیت وامروم شورا بینہوم شورا کے نام سے ہیں جو اہلِ حق اور اہلِ شورا پر استعلال کرتی ہے پہلی بات ختم دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو تفسیر کا قرآن سلیف کی جو ترجمہ آپ نے پڑھا اس کے اندر آپ نے مباحثے کا اور مناظرے کا رد نہیں کیا میں تو رد کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں بس بس آپ میرے ترجمہ میں سے کہہ لے سنو سنو میں یہ کہہ رہا ہوں بات سنو میں تو کہہ رہا ہوں آپ کے ترجمہ میں سے میں کہہ لے آپ میرے ترجمہ میں سے کہہ لے آپ تو بتائیے اینہ اللہ مرے بھائی میں کہہ رہا ہوں مجھا دلا بھی ہے منا cercgu مباحثہ تینوں مرد اس سے آپ کیوں مجھےyon دلا مجھے دلا میں بھول رہا ہوں مباحثہ دی مرد temptation آپ بولنے رہے آپ کائل ہو نہیں آپ نہیں بولو آپ کائل ہو یا نہیں آپ کو معلوم آپ نہیں بولو بات تو سنو بھائی میں بولو میرے بات ختم نہیں ہوئے بھائی اس سے پہلے بھی میں نے چاہا تھا میرے بھائی میں مباحثہ کا ابھی تک باقی ہے آپ نے یہ رجوع نہیں کیے آپ بھی آپ نے حضرت جی کی طرح بن رہے ہو آپ نے رجوع نہیں کیے کہ گالی نہیں ہوتی جاہل اور باطل آپ نے یہ بھی رجوع آپ کو کرنا پڑے گا کسی بات یہ کہ بیٹے نے باپ سے رجوع کرنا چاہیے محسوس صاحب نے یہ بولنا چاہیے کہ بھائی مجھ سے اس مسئلے کے اندر بیان کے اندر گلتی ہو گئی ہے تو میں اس بات کا رجوع کرتا ہوں رجوع نامہ لکھے بھیجنا چاہیے دالون دیوہ اپنا فتوہ واپس لے لے گا لیکن وہ لکھ نہیں دے کیوں نہیں کمر ٹوڑی آئی نا بولی اب تمہاری باری اب میں بولو اب میں بولو دیکھو میں بولتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ مونا ساتھ ساب بیٹے ہیں اور دارو لیلون دیوبان باپ ہیں دیوبان کے بیٹے وہ بول رہا ہوں میں نہیں نہیں میں کیا ہوتا دارو لیلون دیوبان باپ ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت کے محتمیم یا اس وقت کے جو نہ مطلب وہاں سے ایک جو نہ آپ لیٹر نکالو اور یہ کہے وہ کہ دنیا کے اندر ہم سب کے بات ہیں اور جتنے دینی تحریکیں ہیں وہ سب ہمارے بیٹے ہیں اگر یہ کہتے ہیں تو میں اس بات کو مانوں گا اگر آپ جیسے لوگ کہیں گے مہرم ابول کاسم نومانی کی بات کو مانوں گے اگر وہ کہے ان سے لکھواؤ بھائی میں کیا ہوتا ہوں اب ابول کاسم نومانی کی بات کو مانوں گے میں کیا ہوتا ہاں لیٹر ہاں مانیں گے نا اگر آپ بات کو مانوں گے بات کرنا شروع کر دیتے ہو بھائی بات کرنا شروع کر دیتے ہو بھائی بات کرنا شروع کر دیتے ہو باپ بیٹا بھی شروع باپ بیٹا بھی شروع میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی میرا یہ دعواہ ہے بات سنو بات سنو بات سنو بات سنو دیکھو دیکھو آپ واپس سے بولنا شروع کر دی آپ نے چلو بولو بولو بیٹے اور باپ کی بات سمجھ نہیں بانا میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو بھائی میرا تو یہی ماننا ہے بھائی آپ جس مبائی سے اور مجاہدلے کی بات کر رہے ہو سمجھے نا اس مبائی سے اور مجاہدلے کو قرآن کریم کہیں نہیں بیان فرما رہا ہے اور میں جس مجاہدلے اور مبائی سے کا کائل ہوں وہ جو قرآن کریم کے اندر بتلایا ہے کہ نرمی اور اخلاق اور اس مجاہدلے اور مبائی سے اور مناظرے سے سامنے مخاطب کی ہدایت مقصود ہے حلاقت مقصود نہیں ہے اور اس کے اندر جو نا اخلاقی پہلو گالی پہ رہے گا اور آپ جو نا میرے بھائی ایسے مبائی سے اور مجاہدلے کو آپ جود رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کی طرف تو اب انبیاء علیہ السلام پر الزام لگا رہے ہو اور آپ نے انبیاء علیہ السلام کی شان کے اندر آپ نے گستا کی کی ہے میں نے Unfortunately مبائیسہ نہیں کر رہا تھے دیکھو 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 بار بار میں نے یہ کہا کہ میں جس مبائی سے کا کائل ہوں ارے آپ تک کہ میں نے تین چار مرتبہ بول دیا ہوں گا وہ مبائی سے وہ مجاہدلہ اور وہ کیا وہ لوگوں کو اللہ کی طرح بولانا جو انبیاء علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے اور اہل اللہ نے کیا گیا میں آپ کے مجھاتلے اور آپ کے مبائیسے لے کا قائل نہیں ہوں آپ کی ایک میٹ ختم ہو گیا آپ پر میں کیا بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت انبیاء علیہ السلام سے کہا حکم دیا کہ اس طرح سے آپ مبائیسہ کرو میں بھی تو اسی طرح مبائیسہ کرنے کا قائل ہونا میرے بھائی میں کا بول رہا ہے کہ کالی گلوس کرنے آپ کی طرح آپ کی بات سنو آپ کا وقت نہیں ہے بھی آپ جیسے بول رہے ہو نا کہ مبائیسے کا قرآن کی آیت جو آپ نے پڑھی نا بھائی آپ اس کا غلط مطلب سمجھ رہے ہو آپ اس کا مفہم غلط سمجھ رہے ہو آپ کو سمجھ میں تو آرہا لیکن آپ بولنا نہیں چاہ رہے انکار کر رہے ہو اقرار نہیں کر رہے آپ اقرار کرو سور نحل کی جو میں نے آیت ایک سو پچیس پڑ دیئے اس میں مبائیسے کا بھی لفظ ہے آپ کو اس کا ارد نہیں کر سکتے آپ اس میں میں آپ کی ترجمہ کا قائل ہو آپ میرے ترجمہ کا قائل کیوں نہیں ہوئی جبکہ میں علماء حق کی طرف سے ترجمہ پیش کر رہا آپ کو ایک منٹ ہوا بول میں ارے حضر حضر دیکھو یہ میرے خیال سے چوتی اور پانچی مردبہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں مبائیسے مجھائی دلے کا منکر نہیں ہوں میں مبائیسے اور مجھائی دلے کا اقرار کرنے والا ہوں لیکن اس طرح پہ ہم مجھائی دلہ اور مبائیسہ اور مناظرہ کریں گے اور وہ بھی جہاں پر محل ہو اس کا ہم کھانکا کے اندر کوئی ذکر کرنے بیٹھا ہے تو جبران ان سے جنا ہم جنا مبائیسہ اور مجھائی دلہ اور مناظرہ نہیں کریں گے سمجھے رہے ہیں آپ نے میرا فون اڈایا تو بولنے تو دو بولنے تو دو بولنے تو دو آپ کی ایک منٹ ختم ہوئی ہے میرے بھائی سمجھے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی گش کرنے جا رہا ہے کوئی گش کرنے جا رہا ہے تو میں زبردستی اس کو بھلا کر کہہ رہا ہے بھائی تو گش مت کر تو مجھائی دلہ مبائیسہ اور مناظرہ کر اس لیے تاکہ قرآن کریم کے آیت کے اندر اس کا ذکر ہے تو یہ غلط ہے بھائی اس مجھائی دلہ مبائیسے اور جنا مناسرے کا میں کائل نہیں ہو جس کے آپ کائل ہو چلو ہو گیا آپ کا وقت میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے وہ مجھائی دلہ مبائیسہ اور مناظرہ آپ کو بتلا دیا جو معارفل قرآن کے اندر ترجمہ کے اندر موجود ہے اس کے مقابلے کے اندر میں نے بتا رہا ہوں بھائی آپ نے آپ کا وقت ختم ہو گیا میرے بھائی شاند جڑا پانی پیلو جڑا آدھا گلاس پانی پیلو شاند ہو جاؤ میں تو ایسا پانی نہیں کیا پانی پیتو تو شاند ہو جاؤ بھائی کو بھائی کو بولا شاند ہو جاؤ پانی پیلو بہت خوشی کی بات ہے اللہ آپ کو اس کے بدلے میں بہت برکت دے ہوئے بولیے سنو سنو یہ ایک میرے چل رہو دیکھو میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے دکھاتا ہوں شاید آپ نے وہ نظر اندر کر دیا اوضو باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحمن او دعو الہ سبیلی ربکا بالحکمت والمعزت الحسانت وجادلہم دلتی ہی احسن یہ ترجمہ ہے اس کا آپ اپنے رب کی راہ کی طرف علم کی باتوں اور اچھی اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے بلائیں اور ان کے ساتھ اچھی طریقے سے بحث کیجئے احسنو جو ہے نا احسنو کا جو لفظ ہے نا بھائی سن رہے ہو بھائی آپ سن رہا سن رہا سن رہا احسنو کا جو لفظ ہے نا وہ بحث کے لیے استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ بللتی ہی احسنی انہ رب کا ہوا میں بھائی آپ کیا بھائی گش کرنے کے لیے نکلا میں بھائی آپ سے تصدق لینے چاہ رہا ہوں بات تو میں ہی کرنے والا ہوں نا ایک منٹ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں گش کرنے نکلا تو آپ مجھے ایسا بھائی بھائیس کر اس سے اب اس سے بھائیس کر اس سے بھائیس کر خان کا میں جاؤ گا تو ذکر کرنا چھوڑ کے بھائیس کرنے لگا اور چاروں کے لیے آئیمہ اکرام علماء اکرام مفسرین اکرام نے اس کو اس کا استدلال کیا ہے اس بات کی وجہ سے اب رہی بات تمہارے محکم ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گش کے دوران آپ جو ہے ذکر کے دوران آپ جو ہے فجر کے تحجید پڑھ کے فوراں گھر گھر نکل جائے اور لوگوں سے بھائیس کرتے ہیں میرے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اہلِ حق جو اہلِ باطل کو حق سمجھ کے بیان کرتا ہے نا قرآن نے اس کے خلاف کہا ہے کہ آپ اس پہ حق آپ اسے لڑیئے یعنی آپ اسے بحث کیجئے اس بات پہ کہ یہ باطل یہ حق ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے قرآن کی پوری آیت اس کا پرس منظر بھی دیکھو کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے جو آپ سے یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ حق ہے تو آپ اسے لڑیئے یعنی آپ اسے بحث کیجئے اس بات پہ کہ حق یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں جو قرآن بیان کر رہا ہے آپ اسے اس بات پر بحث کیجئے میں نے آپ کو فون کیا ایک میٹ ہو گیا دس سیکنڈ مانگ رہا ہوں تم سے میں نے آپ کو فون کیا ظاہر سے باتیں میں آپ کو بیان سنانے کے لئے تو فون نہیں کیا آپ سے بحث کرنے کے لئے فون کیا تو بحث ہی ہوئی نا اس پر یہ استعدلال ہو دی نا آیا میں آپ کو بتا رہا ہوں سنو بھائی میرے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو مجھے بار مرتبہ بار بار آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ بحث کے منکر ہو اور میں بار بار اس کا اقرار کر رہا ہوں میں بحث کا منکر نہیں ہو میں اس بحث کا اقرار کرنے والا ہوں جو امبیاء نے کی جو اہل اللہ نے کی اور آپ نے بات سنو تو آپ یہ کہہ رہے ہو بحث اس طریقے پر ہوگی جس طریقے سے آپ گفتوگو کرتے ہو یہ نہیں نہیں اس طریقے سے حکم تاندہ نے گفتوگو کی ارے میں اس کی بات چھوڑو نا میرے بھائی بات سنو نہیں نہیں مسئلہ تو وہاں سے ہوا حکم صاحب سے بات ہوئی تو آپ نے بات کی دیکھو دیکھو سنو سنو میری بات نہیں نہیں چلو بولنے تو تو بولنے تو تو بولنے تو تو بولنے تو تو اور میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ میرا یہ کہہ چلو میں آخری جو نا ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمجھے نا ریواز کی بحث بحث کے دینی اور دنیاوی نقصانات میں نقصانات بتا دیتا ہوں بحث کے سنو کس کے کس کے یہ ماری فل قرآن کے انہا لیلہ بھائی سنو بحث کے نقصان بتاؤ گا سنو سنو ارے بھائی میں نہیں بتا رہا ہوں بھائی یہ جو نا اہلے تفسیر نے جو نا میں بتا ہی ہے سنو اس کو میں بحث بھی دوں گا آپ کو انشاءاللہ ریوازی بحث یعنی یہ قرآن کیا آپ کے خلاف بتائے گا نہیں نہیں سنو تو بات تو سنو دیکھو یہ غلط دیکھو آپ بیچ میں بول رہے ہوں دیکھو میں آپ کو بتا ہوں نی نی بحث کے نقصانت بتائے بحث کے نقصانت ہی بتا سکتے ہو آپ بتائی دوسرا کیا بتائے آگے آپ نے سننے نہیں بھائی ریوازی کیا ریوازی کیا ہے آپ کی بات ختم ہوئی نا ایک منٹ ختم ہونا بھائی بھائی کیا می کو بولنے دو آپ بولنے نہیں دے رو دیکھو آپ نے ریوازی بحث مبائیسے کے دینی اور دنیاوی نقصانات اوپر بیان ہوئی آیت کی تفسیر میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ شریعت کا اصل مقصد اللہ کی طرف دعوت دینا ہے سمجھے نا دیکھو بھائی اللہ کی طرف دعوت دینا شورائیت کے طرف نہیں بلکل شورائیت شورائیت کی طرف بھائی دعوت دینا اللہ کی طرف دعوت دینا ہے جس کے دو اصول ہیں سنو تو سنو تو جس کے دو اصول ہیں حکمت اور مععیزات حسنہ مجادلی کی صورت کبھی سر آ پڑے تو اس کے لیے بھی آحسن کی قید لگا کر اجازت دے دی گئی ہے سنو تو سنو تو مگر وہ حقیقت میں دعوت کا کوئی حصہ اور ویباغ نہیں بلکہ اس کے منفی پہلو کی ایک تدبیر ہے جس میں قرآن کریم نے بل لطی یا آحسنوں کی قید لگا کر جس طرح ہے بتلا دیا ہے کہ وہ نرمی خیر خوائی اور ہمدردی کے جذبے سے ہونا چاہیے اور اس میں واضح دلیل مخاطب کے حال کی ریایت کرتے ہوئے بیان کرنا چاہیے مخاطب کی توہین سے پوری طرح پریس کرنا چاہیے اسی طرح اس کے احسن ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خود متقلم کلام کرنے والے کے لیے لقصان دینا ہو جائے کہ اس میں برے اخلاق حسد بغز تکبر بڑائی چانہ وغیرہ پیدا نہ ہو جائے جو اندر کے بڑے گناہ ہے اور آج کل کے بحث وہ مبائسے مناظرے مجادلے میں شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ان سے نجات پائے تو ممکن ہے ورنہ عادتاً ان سے بچنا سکت دشوار ہے امام گزالی رحمت اللہ نے فرمایا کہ جس طرح شراب تمام خوبیوں کی جڑ ہے خود بھی بڑا گناہ ہے اور جس نے بڑے بڑے جسمانی گناہوں کا پیدا ہو جاتی ہے جیسے حسد بکس تکبور کی پت دوسروں کے عیبوں کی تلاش اس کی برائی سے خوش اور بھالائی سے رنجیدہ ہونا حق کے قبول کرنے سے گھمن کے طور پر انکار دوسرے کے قول پر انصاف و اعتدال کے ساتھ گوھر کرنے کے بجائے جواب دینے کی فکر چاہے اس میں قرآن و سنت میں کیسی تعویلے دور کا کرنے بتا تو پوری کتاب پڑھے بیٹھ رہے اِنَّ لِلَّ آپ کو کیا بتا رہے ہو بتا بیٹھ رہے کیا کہ جا رہا ہے کہ قرآن اگر پڑھا جائے اگر قرآن تم سے نہیں سننا قرآن 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 کہ قرآن ایک ایمان بڑھا ایمان قرآن 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 سننا قرآن یہ کہتا کہ قرآن پڑھا جائے میں آپ ترس پر آگئے آپ خون گرم گیا اسی مبائزہ اور اسی منا جس ترس پر میں نے گھ 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 اور جس ترس پر امبی علی سلام نے گھ گھ دینا ایس قرآن کے اندر 15 گھ لکھئے بتاؤ بھائی میرے گھ مجھے بھائی لکھئے قرآن میں ناؤ دل اللہ آپ 3 پڑھ اس کا مطلب کیا ہو آپ آگئے بھائی ایک میٹ میرے بھائی 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 آپ دجل سے لے آپ دجل سے کام لے اپنے تین میٹ لے میرے ایک میٹ چلی گئے اس کے اندر آپ اسے دجل سے کام نہیں لے سکتے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی تفسیر پڑی ہے سم مطابق میں قائل اس قرآن پاس اور آپ نے پڑھا ہے لیکن آپ چاہ رہے ہو کہ بحیст ہو ی نہیں ہو ب اس کی قرآن قرآن قریم نے بحیس کا طریقہ بحیس بتلا ہے ٹھیک میں خاطئ صحیح بحیس کے اندر بھائی میں نے پوچھا جواب دیجئے آپ گالی کیوں جے رہے تھے میں یہ کہتا ہوں بات چلو میں بتا تھا آپ کچھ مجھے سوال کا جواب دیجئے آپ جب کہتے ہیں قرآن پاک کے تاری کیسے بیہس کیجئے تو آپ گالی کیوں جے سکتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ بتائیے مجھے آپ جواب دیجئے میں بھول رہا ہوں آجوی چھٹی مرتبہ میں سوال کر رہا ہوں آپ جواب نہیں دی رہے میرے بھائی میں یہ بھول رہا ہوں کہ آپ بھول رہو نا کہ قرآن کے طریقے کے اوپر بیہس کرنا چاہیے تو آپ نے گالی کیسے دی دی مجھے بارہ پدر گالی بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں بات تو سنو آرے آپ کچھ بولو مجھے جواب دو نا دیکھو آرے تو جواب جواب زبانی سے دوں گا نا بھائی اور بول کر ہی دوں گا نا آر تو بولو نا میں جواب دے رہا ہوں آپ بولتے ہو کہ آپ بولو مجھے تم کیا بول رہے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں سنو بات سنو آپ نے میرے بھائی چھ سات مرتبہ مجھ سے اقرار کروایا کہ بھائی آپ یہ کہو کہ آپ بحث کے کائل ہو آرے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بحث کا کائل ہوں لیکن جو طریقہ بحث کا قرآن اور سنت اور حدیث سے ملتا ہے اس کا کائل ہو اس کا کائل ہو اب میری بھی تو سنو سمجھ رہے ہو نا میرے بھائی اور آپ نے کہہ رہا ہوں کہ آپ پر قرآن کریم کے طریقے کے کائل ہو بیعث کرنا ہے کہ تو آپ نے گالی کیسے دیدی فیر آرے بھائی دیکھو میں بولو بولنے تو میں آپ نہ بولو میری سنو اور میرے جواد دو آرے میں کیا ہوتا ہوں آپ نے گالی کیسے دیدی میں نے بات تو سنو عبدالرہوب آپ نے گالی کیسے دیدی آپ بتاتی ہو مجھے میں نے اس کا اعتراف نہیں کیا انا لیلہ وینا لیلہ رضا اعتراف کرنے کے بعد بھی آپ نے گالی دیے اعتراف کرنے کے بعد میں نے گالی نہیں دی اس کے بعد آپ نے ہار دی لائی میں ثابت کر دوں اللہ کی قسم میں ہو اور آپ دو ہاتھیں چلو اللہ کا عزب اس کے اوپر آیا اللہ کا عزب اس کے اوپر آیا جو معافی مانگنے کے بعد بھی گالی گلوٹ کرتا ہے آپ آمین بولیے نا آپ اللہ کی قسم کھئیے نا سنو میں آپ کو بتاتا ہوں عبدالرہوب صاحب آپ جھوٹے ہو اس لئے آپ قسم دے گا کیا آپ آمین بھی نہیں باتو باتو سنو باتو سنو کہ آپ آگئے دوگا دینے کے لئے سنوegen واہ کی دköڈ یا آپ کی توبات سنcies رہو میرے باتو دینے کے لئے IIES اے پریغیرہوں خلاص کرتا ہے میں کائل ہو تو میں یہ پوچھ رہا آپ سے گو آپ جب اتی کائل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلا تو آپ اس بات کو تسلیم کرو کہ بھائی بحث اور مبائثہ اور مجادلہ یہ جو اس طریقے پر ہونا چاہے جیسے کہ قرآن میں کوئی تسلیم کیسے کروں گا تو کرو نا ایک بار کرتو میں تو اس کا کائل ہوں سنو بات سنو میرا نام نازی میں آپ بول رہے ہو آپ پہلا تسلیم کرو آپ کا نام نازی میں اچھا میں یہ بول رہا رہا آپ کو تو آپ جو نا ایسا طریقہ ہے اور ایسا اسلوب کیوں تھیار کرتے ہو کہ جس کے اندر مخاطب پر زلیل کیا جائے مخاطب کو جاہل کیا جائے مخاطب کو جو نا باطل کہا جائے سوال تو میرا یہ اور جو نا ہمارے جو مخاطب ہے وہ جو تو بزرک مال ہوتا ہے ان کے شان کے اندر غصتہ کی کی جائے سوال کا جواب سوال نہیں ہوتا میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ کا ایک میٹ ختم ہوا میرے بھائی کیا کر رہے ہوئی ہے ختم ہوا میں تو ہیران ہوں میں ہیران ہوں اس کے لئے تو آپ پریچاسہ ہیں آپ نے میرے دل کے اندر جاکا میں ہیران ہوں آپ نے کسا جھانک لیا تھا میرے بھائی کہ میں چوکلٹ کھا کے بات کر رہوں آپ کچھ تو کھا کے بات کر رہے تھے میرے نجی کو تنبا ہوں آپ نے جو کھا تنبا ہوں اور آپ نے چھلایا بھی تنبا ہوں آپ نے دوسرے موضوب پر باتنا لے جائے مولانا ساتھ ساپک bomb profitable олот Active Cash بہرگانہ پر اپنے گالی تھی ہے کس وجہ سے آپ نے گالی تھی یہ ہو تھی قرآن کے طرزے کا عمل آپ کے قرآن کی بےور مجھے کر رہے ہوگیا آپ جو بھلے گئے آپ گستہ ہونے لگے آپ کو مہدانو اس لیے مل رہا ہوں میں بلوں 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 میں آپ کو دیکھو اس سے پہلے جو آپ بات ارے اب درونہ جواب دو اس کا جواب 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 آپ جو بھلے ہو قرآن کریم کی طرزے عمل پر بحث کیا کرو آپ نے کیوں نہیں کی آپ جب ترج عمل قرآن کی بات کر رہے ہو آپ نے ترج عمل قرآن پاک پر کیوں بات نہیں کی میں بولوں میں بولوں ابھی میں بولو مجھا جواب دو میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ اس دن آپ سے جو بات ہوئی وہ بہنس تھی مجادلاتہ میرے نزیق میرے بہنس تھی نہ مجادلاتہ نہ مبائزہ تھا آج جو میں کر رہا ہوں یہ میرے نزیق مبائزہ بہنس کی تارک کی ہے بات تو سننے دو بات تو بات تو سنو میں اس وقت میں کرنا ہوں اس وقت آپ سے بات کرنا ہوں آپ سننے کو تیار نہیں اس وقت جو کشوری میں سب تبلل کیسے بڑھے ہوئے دیکھو 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 آگیا آپ واپس سے آپ آگئے ہیں اس وقت میں نے آپ سے جو گفتگو کی تو اس کو جو میں نے احسان طریقے سے آپ سے بات کی اس سے پہلے جو تھی آپ اس کو جو آپ غلط گمانی میں ہو کہ آپ جو میرے بھائی لوگوں پر ٹھیک ہےus کو آپ bijhچ سمجھ رہے ہوں kijو میرے بھائی میں ہرگس کو یہ نہیں بتا رہے تھے کیوں آپ میاں حق نہیں بتا رہے ہوں کو آپ کیوں پلٹ رہے ہو بات کو آپ نے ٹائم بس کیا کہ بھی ٹالیس پتہ سنیٹ ھمل بہت کو آپ نے ٹائم ٹạم ٹمیٹ ھائنس کیا کہ ٹالیسdimنٹ آپ نے بات نہیں کیا Schmidt میں تو اس پر اس liquے کا حق کر رہا ہوں کہ میرا ٹائم پاس ہو گیا ارے میرے بھائی اس وقت جب آپ ٹائم پس ہوا اور وہن آپ نے کیے گناہ ہے یہ گناہ ٹائم پس نے کرنا چیز گناہ کا ذریعہ آپ بن گئے آپ کتنے گناہ کر رہے ہو گناہ کا ذریعہ آپ بن گئے اور اللہ تعالیٰ سے میرے بھائی میں معافی مانگ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں سے میں نے بات کر لی جس کے ذریعے سے میرے دھوان سے گانی لکھ لی یہ اللہ تعالیٰ کا مکونا چیز نور کے سامنے میں کھڑے ہو کر کہ guarantee کیا ہے میرے بھائی سنو آپ بھائی سنو آپ سنو आ gasket سنو آپ سنو اگلی ماں میں آپ کو نماز پڑھنے دوں گے آپ سنو میں بھی پڑھنے کا قائل ہو ایار آپ کیا مجھے شیعہ سمجھ رہے ہو کیا دو نا دو نا بھائی شیعہ تو آپ مجھے سمجھ رہے ہو بھائی آپ تو بھائی شیعہ ہو دیکھو 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 میں ثابت کر سکتہ ہوں انشاء اللہ میں ثابت کر سکتہ ہوں نہ نینی میں کہہ رہا ہوں میتنی میں ثابت کر سکتہ ہوں اور یہ کہتے ہیں کہ میں صاحب инт کرنا ہوں گا ہے آپ مولیس سعر کے سیاء ہیں یہ دارولی لیلہم دیبن سے بھی آگیا người مولیس سعر کے سیاءapple filling وہاں سے مطلب ہے میں اس لنوں گا ہے ایک secretary 거지 میں بتاو کہاں اس لنے کی طریق پہلے تو نماز صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی